میرب اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھول بیٹھے گا حیاء کو اور شادی سے انکار کر دے گا ادھر ماں بیگم میرب کو دوبارہ سے قبول کر پائے گی یا پھر نہیں حیاء کا کیا انجام ہوگا ان سب باتوں کے بارے میں چاندنے کے لیے ویڈیو کو لاستک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم پڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ میرب کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے میرب اس کا نام رکھتی ہے میسم اس بارے میں مرتزم ابھی کچھ بھی نہیں جانتا تب ہی تو وہ حیاء سے شادی سے راضی ہو چکا ہے وہ حیاء سے شادی کرنے والا ہے بہت جلد ماں بیگم حیاء اور مرتزم کی منگنی کروا دے گی تب ہی تو رابطہ کرنے والی ہے میرب مرتزم سے وہ بھی اس کنڈیشن میں یہ جو بیٹی ہے میرب کی پریوم مچیور بیٹی ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور دکھائی جائے گی تب ہی میرب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ مرتزم کی آخری نشانی ہے میرے پاس میں اسے خونہ نہیں جاتی ڈاکٹرز میرب کو بتاتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اگر آپ اسے بچانا چاہتی ہیں تو اس کے باپ کا خون ہی اسے بچا سکتا ہے لیکن اب میرب مزید زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مرتزم کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی اسی بارے میں میرب سوچتا ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر ہوسپیٹل سے جب باہر نکلتی ہے تو اچانک سے مرتزم بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور مرتزم کی نظر پڑتی ہے میرب پر مرتزم میرب کو دیکھ کر سب کچھ بھول بیٹھتا ہے اور جلدی سے میرب کے پاس جاتا ہے جیسے ہی میرب مرتزم کو دیکھتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اب کی بار مرتزم میرب کو جانے نہیں دے گا اور اب وہ اس بچی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ آخر یہ بچی کون ہے تب ہی میرب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے مرتزم کو بتانے کے اور وہ مرتزم کو بتا دیتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اسے بہت بڑی بیماری ہے جو کہ تمہارے خون سے ہی بڑ سکتی ہے مرتزم یہ سب سن کر برداش نہیں کر پاتا اور میرب سے کہتا ہے میرب تم نے اچھا نہیں کیا میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا ادھر ماں بیگم جو کہ مرتزم کے گھر نہ جانے پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے ہیہ تو ماں بیگم سے بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ابھی تک تو مرتزم کو گھر آ جانا چاہیے تھا وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے وہ بار بار مرتزم کے فون پر کالز کر دی ہے مرتزم ہیہ کی کوئی بھی کال ریسیف نہیں کرتا ادھر آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ مرتزم میرب سے کہتا ہے میرب اب تمہیں میرے ساتھ گھر واپس چلنا ہوگا جس پر میرب صاف صاف انکار کر دیتی اور کہتی ہے ماں بیگم مجھے قبول نہیں کریں گی اس پر مرتزم کہتا ہے تم میری بیوی ہو تمہیں ماں بیگم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ میرا گھر ہے تم بھی اسی گھر میں رہو گی اسی طرح میرب مان جاتی ہے مرتزم کے ساتھ جانے کے لیے جیسے ہی وہ گھر جاتی ہے ہیہ اور ماں بیگم میرب کو دیکھ کر اقدم سے پریشان ہو جاتی ہے ہیہ کی پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے یا کہ تمام خواب چکرنا چور ہو جاتے ہیں ادھر ماں بیگم جو کہ میرب سے ترہا ترہا کے سوالات کرتی ہیں یہ بیٹی کون ہے اب تم اسے مرتزم کی بیٹی بول رہی ہے تم نے کہاں مکارہ کیا ہے اب یہ تو میرب جب چاہاں ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے ادھر مرتزم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں مجھے میرب پر پورا بھروسہ ہے میرب ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے یہ میری بیوی ہے میں اس پر کوئی بھی تحمد برداشت نہیں کروں گا اس پر ماں بیگم کہتی ہے میں اسے اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھوں گی اگر میرب اس گھر میں نہیں رہے گی تو میں بھی اس گھر سے چلا جاؤں گا جو کہ حیاء یہ برداشت نہیں کر سکتی ادھر حیاء مرتزم سے کہتی ہے مرتزم تم تو میرے ساتھ شادی کرنے والے تھا میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی اس پر میرب کہتی ہے اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو میں واپس چلی جاتی ہوں میں تم دونوں کی درمیان سے ہٹ جاؤں گی لیکن مرتصم میرب کا بازو پگڑتا ہے اسے کمرے میں لے جاتا ہے ادھر حیاء کی حالت خراب ہو جاتی ہے حیاء جو کہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور ماں بیگم بھی حیاء کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اب تو آخر کار حیاء کا انجام برا ہی ہونے والا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید حیاء یہاں تو پاگل ہو جائے گی یا پھر اس کی شادی اس خان سے کروا دی جائے گی جو کہ اس رامے میں بہت ہی اچھا لڑکا دکھایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حیاء کا کیا انجام ہونے والا ہے اگر آپ لوگ حیاء کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی لائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا مرتصم میرب اور اپنی بھیری کو دیکھ کر بھول بھیٹھے گا حیاء کو اور شادی سے انکار کر دے گا ادھر ماں بیگم میرب کو دوبارہ سے قبول کر پائے گی یا پھر نہیں حیاء کا کیا انجام ہوگا ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو لاستک لاستمی سے دیکھئے گا اب ہم پڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانے جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ میرب کے ہاں ایک بیچی پیدا ہوتی ہے میرب اس کا نام رکھتی ہے میسم اس بارے میں مرتصم ابھی کچھ بھی نہیں جانتا تب ہی تو وہ حیاء سے شادی سے راضی ہو چکا ہے وہ حیاء سے شادی کرنے والا ہے بہت جلد ماں بیگم حیاء اور مرتصم کی منگنی کروا دے گی تب ہی تو رابطہ کرنے والی ہے میرب مرتصم سے وہ بھی اس کنڈیشن میں یہ جو بیٹی ہے میرب کی پریوم مچیور بیٹی ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور دکھائی جائے گی تب ہی میرب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ مرتصم کی آخری نشانی ہے میرے پاس میں اسے خونہ نہیں چاہتی ڈاکٹر میرب کو بتاتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اگر آپ اسے بچانا چاہتی ہیں تو اس کے باپ کا خون ہی اسے بچا سکتا ہے لیکن اب میرب مزید زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مرتصم کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی اسی بارے میں میرب سوچتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر ہوسپیٹل سے جب باہر نکلتی ہے تو اچانک سے مرتصم بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور مرتصم کی نظر پڑتی ہے میرب پر مرتصم میرب کو دیکھ کر سب کچھ بھول بیٹھتا ہے اور جلدی سے میرب کے پاس جاتا ہے جیسے ہی میرب مرتصم کو دیکھتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اب کی بار مرتصم میرب کو جانے نہیں دے گا اور اب وہ اس بچی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ آخر یہ بچی کون ہے تب ہی میرب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے مرتصم کو بتانے کے اور وہ مرتصم کو بتا دیتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اسے بہت بڑی بیماری ہے جو کہ تمہارے خون سے ہی بڑھ سکتی ہے مرتسم یہ سب سن کر برداش نہیں کر پاتا اور میرب سے کہتا ہے میرب تم نے اچھا نہیں کیا میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا ادھر ماں بیگم جو کہ مرتسم کے گھر نہ جانے پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے ہیا تو ماں بیگم سے بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ابھی تک تو مرتسم کو گھر آ جانا چاہیے تھا وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے وہ بار بار مرتسم کے فون پر کالز کر دی ہے مرتسم ہیا کہ کوئی بھی کال ریسیف نہیں کرتا ادھر آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ مرتسم میرب سے کہتا ہے میرب اب تمہیں میرے ساتھ گھر واپس چلنا ہوگا جس پر میرب صاحب صاحب انکار کر دیتی اور کہتی ہے ماں بیگمہ مجھے قبول نہیں کریں گی اس پر مرتسم کہتا ہے تم میری بیوی ہو تو تمہیں ماں بیگم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ میرا گھر ہے تم بھی اسی گھر میں رہو گی اسی طرح میرب مان جاتی ہے مرتسم کے ساتھ جانے کے لیے جیسے ہی وہ گھر جاتی ہے حیاء اور ماں بیگم میرب کو دیکھ کر اقدم سے پریشان ہو جاتی ہے حیاء کی پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے یا کہ تمام خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں ادھر ماں بیگم جو کہ میرب سے ترہا ترہا کے سوالات کرتی ہیں یہ بیٹی کون ہے اب تم اسے مرتسم کی بیٹی بول رہی ہے تم نے کہاں مکارہ کیا ہے ابھی تو میرب جب چاہاں ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے ادھر مرتسم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں مجھے میرب پر پورا بھروسہ ہے میرب ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے یہ میری بیوی ہے میں اس پر کوئی بھی تحمد برداشت نہیں کروں گا اس پر ماں بیگم کہتی ہے میں اسے اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھوں گی اس پر مرتسم کہتا ہے اگر میرب اس گھر میں نہیں رہے گی تو میں بھی اس گھرزے چلا جاؤں گا جو کہ ہیہ یہ برداشت نہیں کر سکتے ادھر ہیہ مرتسم سے کہتی ہے مرتسم تم تو میرے ساتھ شادی کرنے والے تھے میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی اس پر میرب کہتی ہے اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو میں واپس چلی جاتی ہوں میں تم دونوں کی درمیان سے ہٹ جاؤں گی لیکن مرتسم میرب کا بازو پگڑتا ہے اسے کمرے میں لے جاتا ہے ادھر ہیہ کی حالت خراب ہو جاتی ہے ہیہ جو کہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور ماں بیگم بھی ہیہ کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اب تو آخر کار ہیہ کا انجام برا ہی ہونے والا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہیہ یہاں تو پاگل ہو جائے گی یا پھر اس کی شادی اس خان سے کروا دی جائے گی جو کہ اس رومے میں بہت ہی اچھا لڑکا دکھایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہیہ کا کیا انجام ہونے والا ہے اگر آپ لوگ ہیہ کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا مرتصی میرب اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھول بھیٹھے گا ہیہ کو اور شادی سے انکار کر دے گا ادھر ماں بیگم میرب کو دوبارہ سے قبول کر پائے گی یا پھر نہیں ہیہ کا کیا انچام ہوگا ان سب باتوں کے بارے میں چاندنے کے لیے ویڈیو کو لازمی سے دیکھئے گا اب ہم پڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانے جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ میرب کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے میرب اس کا نام رکھتی ہے میسم اس بارے میں مرتصیم ابھی کچھ بھی نہیں جانتا تب ہی تو وہ ہیہ سے شادی سے راضی ہو چکا ہے وہ ہیہ سے شادی کرنے والا ہے بہت جلد ماں بیگم ہیہ اور مرتصیم کی منگنی کروا دے گی تب ہی تو رابطہ کرنے والی ہے میرب مرتصیم سے وہ بھی اس کنڈیشن میں یہ جو بیٹی ہے میرب کی پریوم مچیور بیٹی ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور دکھائی جائے گی تب ہی میرب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ مرتصیم کی آخری نشانی ہے میرے پاس میں اسے خونہ نہیں چاہتی ڈاکٹر میرب کو بتاتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اگر آپ اسے بچانا چاہتی ہیں تو اس کے باپ کا خون ہی اسے بچا سکتا ہے لیکن اب میرب مزید زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مرتصیم کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی اسی بارے میں میرب سوچتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر ہوسپیٹل سے جب باہر نکلتی ہے تو اچانک سے مرتصیم بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور مرتصیم کی نظر پڑتی ہے میرب پر مرتصیم میرب کو دیکھ کر سب کچھ بھول بیٹھتا ہے اور جلدی سے میرب کے پاس جاتا ہے جیسے ہی میرب مرتصیم کو دیکھتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اب کی بار مرتصیم میرب کو جانے نہیں دے گا اور اب وہ اس بچی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ آخر یہ بچی کون ہے تب ہی میرب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے مرتصیم کو بتانے کے اور وہ مرتصیم کو بتا دیتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اسے بہت بڑی بیماری ہے جو کہ تمہارے خون سے ہی بڑھ سکتی ہے مرتصیم یہ سب سنکر برداش نہیں کر پاتا اور میرب سے کہتا ہے میرب تم نے اچھا نہیں کیا میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا ادھر ماں بیگم جو کہ مرتصیم کے گھر نہ جانے پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے حیاء تو ماں بیگم سے بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ماں بیگم سے گئی تھی ہے ابھی تک تو مرتصیم کو گھر آجانا چاہیے تھا وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے وہ بار بار مرتصیم کے فون پر کالس کر دی ہے اب تمہیں میرے ساتھ گھر واپس چلنا ہوگا جس پر میرب صاحب صاحب انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے ماں بیگمہ مجھے قبول نہیں کریں گی اس پر مرتسیم کہتا ہے تم میری بیوی ہو تمہیں ماں بیگم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ میرا گھر ہے تم بھی اسی گھر میں رہو گی اسی طرح میرب مان جاتی ہے مرتسیم کے ساتھ جانے کے لیے جیسے ہی وہ گھر جاتی ہے حیاء اور ماں بیگم میرب کو دیکھ کر اقدم سے پریشان ہو جاتی ہے حیاء کہ پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے یا کہ تمام خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں ادھر ماں بیگم جو کہ میرب سے ترہا ترہا کے سوالات کرتی ہیں یہ بیٹی کون ہے اب تم اسے مرتسیم کی بیٹی بول رہی ہے تم نے کہاں مکارہ کیا ہے ابھی تو میرب جب چاہاں ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے ادھر مرتسیم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں مجھے میرب پر پورا بھروسہ ہے میرب ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے یہ میری بیوی ہے میں اس پر کوئی بھی تحمد برداشت نہیں کروں گا اس پر ماں بیگم کہتی ہے میں اسے اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھوں گی اس پر مرتسیم کہتا ہے اگر میرب اس گھر میں نہیں رہے گی تو میں بھی اس گھرزے چلا جاؤں گا جو کہایا یہ برداشت نہیں کر سکتے ادھر حیاء مرتسیم سے کہتی ہے مرتسیم تم تو میرے ساتھ شادی کرنے والے تھے میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی اس پر میرب کہتی ہے اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو میں واپس چلی جاتی ہوں میں تم دونوں کی درمیان سے ہر جاؤں گی لیکن مرتصم میرب کا بازو پگڑتا ہے اسے کمرے میں لے جاتا ہے ادھر حیاء کی حالت خراب ہو جاتی ہے حیاء جو کہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور ماں بیگم بھی حیاء کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اب تو آخر کار حیاء کا انجام برا ہی ہونے والا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید حیاء یہاں تو پاگل ہو جائے گی یا پھر اس کی شادی اس خان سے کروا دی جائے گی جو کہ اس رومے میں بہت ہی اچھا لڑکا دکھایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حیاء کا کیا انجام ہونے والا ہے اگر آپ لوگ حیاء کا کیسا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ایساار کمنٹ باکس میں ضرور کرئے گا کیا مرتصم میرب اور اپنی بھیڑی کو دیکھ کر بھول بھیٹھے گا حیاء کا اور شادی سے انکار کر دے گا ادھر ماں بیگم میرب کو دوبارہ سے قبول کر پائے گی یا پھر نہیں حیاء کا کیا انجام ہوگا ان سب باتوں کے بارے میں چاننے کے لیے ویڈیو کو لاستک 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 سے دیکھئے گا اب ہم پڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ میرب کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے میرب اس کا نام رکھتی ہے میسم اس بارے میں مرتصم ابھی کچھ بھی نہیں جانتا تب ہی تو وہ حیاء سے شادی سے راضی ہو چکا ہے وہ حیاء سے شادی کرنے والا ہے بہت جلد ماں بیگم حیاء اور مرتصم کی منگنی کروا دے گی تب ہی تو رابطہ کرنے والی ہے میرب مرتصم سے وہ بھی اس کنڈیشن میں یہ جو بیٹی ہے میرب کی پریوم مچیور بیٹی ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور دکھائی جائے گی تب ہی میرب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ مرتصم کی آخری نشانی ہے میرے پاس میں اسے خونا نہیں جاتی ڈاکٹرز میرب کو بتاتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اگر آپ اسے بچانا چاہتی ہیں تو اس کے باپ کا خون ہی اسے بچا سکتا ہے لیکن اب میرب مزید زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مرتصم کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی اسی بارے میں میرب سوچتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر ہوسپیٹل سے جب باہر نکلتی ہے تو اچانک سے مرتصم بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور مرتصم کی کیا مرتصم میرب اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھول بیٹھے گا حیاء کو اور شادی سے انکار کر دے گا ادھر ماں بیگم میرب کو دوبارہ سے قبول کر پائے گی یا پھر نہیں حیاء کا کیا انجام ہوگا ان سب باتوں کے بارے میں چاندنے کے لیے ویڈیو کو لاستک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم پڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ میرب کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے میرب اس کا نام رکھتی ہے میسم اس بارے میں مرتصم ابھی کچھ بھی نہیں جانتا تب ہی تو وہ حیاء سے شادی سے راضی ہو چکا ہے وہ حیاء سے شادی کرنے والا ہے بہت جلد ماں بیگم حیاء اور مرتصم کی منگنی کروا دے گی تب ہی تو رابطہ کرنے والی ہے میرب مرتصم سے وہ بھی اس کنڈیشن میں یہ جو بیٹی ہے میرب کی پریوم مچیور بیٹی ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور دکھائی جائے گی تب ہی میرب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ مرتصم کی آخری نشانی ہے میرے پاس میں اسے خونہ نہیں چاہتی ڈاکٹرز میرب کو بتاتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اگر آپ اسے بچانا چاہتی ہیں تو اس کے باپ کا خون ہی اسے بچا سکتا ہے لیکن اب میرب مزید زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مرتصم کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی اسی بارے میں میرب سوچتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر ہوسپیٹل سے جب باہر نکلتی ہے تو اچانک سے مرتصم بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور مرتصم کی نظر پڑتی ہے میرب پر مرتصم میرب کو دیکھ کر سب کچھ بھول بیٹھتا ہے اور جلدی سے میرب کے پاس جاتا ہے جیسے ہی میرب مرتصم کو دیکھتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اب کی بار مرتصم میرب کو جانے نہیں دے گا اور اب وہ اس بچی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ آخر یہ بچی کون ہے تب ہی میرب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے مرتصم کو بتانے کے اور وہ مرتصم کو بتا دیتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اسے بہت بڑی بیماری ہے جو کہ تمہارے خون سے ہی بڑھ سکتی ہے مرتصم یہ سب سن کر برداش نہیں کر پاتا اور میرب سے کہتا ہے میرب تم نے اچھا نہیں کیا میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا ادھر ماں بیگم جو کہ مرتصم کے گھر نہ جانے پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے ہیہ تو ماں بیگم سے بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ابھی تک تو مرتصم کو گھر آ جانا چاہیے تھا وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے وہ بار بار مرتصم کے فون پر کالز کر دی ہے مرتصم ہیہ کی کوئی بھی کال ریسیف نہیں کرتا ادھر آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ مرتسی میرب سے کہتا ہے میرب اب تمہیں میرے ساتھ گھر واپس چلنا ہوگا جس پر میرب صاف صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے ماں بیگمہ مجھے قبول نہیں کریں گی اس پر مرتسیم کہتا ہے تم میری بیوی ہو تمہیں ماں بیگم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ میرا گھر ہے تم بھی اسی گھر میں رہو گی اسی طرح میرب مان جاتی ہے مرتسیم کے ساتھ جانے کے لیے جیسے ہی وہ گھر جاتی ہے ہیہ اور ماں بیگم میرب کو دیکھ کر اگدم سے پریشان ہو جاتی ہے ہیہ کی پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے یا کہ تمام خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں ادھر ماں بیگم جو کہ میرب سے ترہا ترہا کے سوالات کرتی ہیں یہ بیٹی کون ہے اب تم اسے مرتسیم کی بیٹی بول رہی ہے تم نے کہاں مکارہ کیا ہے اب یہ تو میرب جب چاہ ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے ادھر مرتسیم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں مجھے میرب پر پورا بھروسہ ہے میرب ایسی ویسی ل� یہ میری بیوی ہے میں اس پر کوئی بھی تحمد برداشت نہیں کروں گا اس پر ماں بیگم کہتی ہے میں اسے اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھوں گی اس پر مرتسیم کہتا ہے اگر میرب اس گھر میں نہیں رہے گی تو میں بھی اس گھر سے چلا جاؤں گا جو کہا یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے ادھر ہیہ مرتسیم سے کہتی ہے مرتسیم تم تو میرے ساتھ شادی کرنے والے تھے میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی اس پر میرب کہتی ہے اگر تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو میں واپس چلی جاتی ہے میں تم دونوں کی درمیان سے ہٹ جاؤں گی لیکن مرتصم میرب کا بازو پگڑتا ہے اسے کمرے میں لے جاتا ہے ادھر حیاء کی حالت خراب ہو جاتی ہے حیاء جو کہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور ماں بیگم بھی حیاء کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اب تو آخر کار حیاء کا انجام برا ہی ہونے والا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید حیاء یہاں تو پاگل ہو جائے گی یا پھر اس کی شادی اس خان سے کروا دی جائے گی جو کہ اس رامے میں بہت ہی اچھا لڑکا دکھایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حیاء کا کیا انجام ہونے والا ہے اگر آپ لوگ حیاء کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا مرتصم میرب اور اپنی بھیری کو دیکھ کر بھول بھیٹھے گا حیاء کو اور شادی سے انکار کر دے گا ادھر ماں بیگم میرب کو دوبارہ سے قبول کر پائے گی یا پھر نہیں حیاء کا کیا انجام ہوگا ان سب باتوں کے بارے میں چاندنے کے لیے ویڈیو کو لاستک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم پڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ میرب کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے میرب اس کا نام رکھتی ہے میسم اس بارے میں مرتصم ابھی کچھ بھی نہیں جانتا تب ہی تو وہ حیاء سے شادی سے راضی ہو چکا ہے وہ حیاء سے شادی کرنے والا ہے بہت جلد ماں بیگم حیاء اور مرتصم کی منگنی کروا دے گی تب ہی تو رابطہ کرنے والی ہے میرب مرتصم سے وہ بھی اس کنڈیشن میں یہ جو بیٹی ہے میرب کی پریوم مچیور بیٹی ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور دکھائی جائے گی تب ہی میرب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ مرتصم کی آخری نشانی ہے میرے پاس میں اسے خونہ نہیں جاتی ڈاکٹرز میرب کو بتاتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اگر آپ اسے بچانا چاہتی ہیں تو اس کے باپ کا خون ہی اسے بچا سکتا ہے لیکن اب میرب مزید زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مرتصم کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی اسی بارے میں میرب سوچتا ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر ہوسپیٹل سے جب باہر نکلتی ہے تو اچانک سے مرتصم بھی وہاں پر آجاتا ہے اور مرتصم کی نظر پڑتی ہے میرب پر مرتصم میرب کو دیکھ کر سب کچھ بھول بیٹھتا ہے اور جلدی سے میرب کے پاس جاتا ہے جیسے ہی میرب مرتصم کو دیکھتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اب کی بار مرتصم میرب کو جانے نہیں دے گا اور اب وہ اس بچی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ آخر یہ بچی کون ہے تب ہی میرب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے مرتصم کو بتانے اور وہ مرتصم کو بتا دیتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اسے بہت بڑی بیماری ہے جو کہ تمہارے خون سے ہی بڑھ سکتی ہے مرتصم یہ سب سن کر برداش نہیں کر پاتا اور میرب سے کہتا ہے میرب تم نے اچھا نہیں کیا میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا ادھر ماں بیگم جو کہ مرتصم کے گھر نہ جانے پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے حیاء تو ماں بیگم سے بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ماں بیگم سے گئی تھی ہے ابھی تک تو مرتسیم کو گھر آ جانا چاہیے تھا وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے وہ بار بار مرتسیم کے فون پر کالز کر دی ہے مرتسیم آیا کی کوئی بھی کال ریسیف نہیں کرتا ادھر آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ مرتسیم میرب سے کہتا ہے میرب اب تمہیں میرے ساتھ گھر واپس چلنا ہوگا جس پر میرب صاحب صاحب انکار کر دیتی ہے کہتی ہے ماں بیگم مجھے قبول نہیں کریں گی اس پر مرتسیم کہتا ہے تم میری بیوی ہو تمہیں ماں بیگم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ میرا گھر ہے تم بھی اسی گھر میں رہو گی اسی طرح میرب مان جاتی ہے مرتسیم کے ساتھ جانے کے لیے جیسے ہی وہ گھر جاتی ہے حیاء اور ماں بیگم میرب کو دیکھ کر اقدم سے پریشان ہو جاتی ہے حیاء کی پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے یا کہ تمام خواب چکرنا چور ہو جاتے ہیں ادھر ماں بیگم جو کہ میرب سے ترہا ترہا کے سوالات کرتی ہیں یہ بیٹی کون ہے اب تم اسے مرتسیم کی بیٹی بول رہی ہے تم نے کہاں مکارہ کیا ہے ابھی تو میرب جب چاہاں ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے ادھر مرتسیم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں مجھے میرب پر پورا بھروسہ ہے میرب ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے یہ میری بیوی ہے میں اس پر کوئی بھی تحمد برداشت نہیں کروں گا اس پر ماں بیگم کہتا ہے میں اسے اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھوں گی اس پر مرتسیم کہتا ہے اگر میرب اس گھر میں نہیں رہے گی تو میں بھی اس گھر سے چلا جاؤں گا جو کہایا یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں ادھر حیاء مرتسیم سے کہتی ہے مرتسیم تم تو میرے ساتھ شادی کرنے والے تھے میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی اس پر میرب کہتی ہے اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو میں واپس چلی جاتی ہوں میں تم دونوں کی درمیان سے ہٹ جاؤں گی لیکن مرتصم میرب کا بازو پگڑتا ہے اسے کمرے میں لے جاتا ہے ادھر حیاء کی حالت خراب ہو جاتی ہے حیاء جو کہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور ماں بیگم بھی حیاء کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اب تو آخر کار حیاء کا انجام برا ہی ہونے والا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید حیاء یہاں تو پاگل ہو جائے گی یا پھر اس کی شادی اس خان سے کروا دی جائے گی جو کہ اس طرح میں بہت ہی اچھا لڑکا دکھایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حیاء کا کیا انجام ہونے والا ہے اگر آپ لوگ حیاء کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی لائے کا ایسار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا مرتصم میرب اور اپنی بھیڑی کو دیکھ کر بھول بھیٹھے گا حیاء کو اور شادی سے انکار کر دے گا ادھر ماں بیگم میرب کو دوبارہ سے قبول کر پائے گی یا پھر نہیں حیاء کا کیا انجام ہوگا ان سب باتوں کے بارے میں چاندنے کے لیے ویڈیو کو لاستک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم پڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ میرب کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے میرب اس کا نام رکھتی ہے میسم اس بارے میں مرتصم ابھی کچھ بھی نہیں جانتا تب ہی تو وہ حیاء سے شادی سے راضی ہو چکا ہے وہ حیاء سے شادی کرنے والا ہے بہت جلد ماں بیگم حیاء اور مرتصم کی منگنی کروا دے گی تب ہی تو رابطہ کرنے والی ہے میرب مرتصم سے وہ بھی اس کنڈیشن میں یہ جو بیٹی ہے میرب کی پریوم مچیور بیٹی ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور دکھائی جائے گی تب ہی میرب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ مرتصم کی آخری نشانی ہے میرے پاس میں اسے خونا نہیں جاتی ڈاکٹرز میرب کو بتاتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اگر آپ اسے بچانا چاہتی ہیں تو اس کے باپ کا خون ہی اسے بچا سکتا ہے لیکن اب میرب مزید زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مرتصم کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی اسی بارے میں میرب سوچتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر ہوسپیٹل سے جب باہر نکلتی ہے تو اچانک سے مرتصم بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور مرتصم کی نظر پڑتی ہے میرب پر مرتصم میرب کو دیکھ کر سب کچھ بھول بیٹھتا ہے اور جلدی سے میرب کے پاس جاتا ہے جیسے ہی میرب مرتصم کو دیکھتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اب کی بار مرتصم میرب کو جانے نہیں دے گا اور اب وہ اس بچی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ آخر یہ بچی کون ہے تب ہی میرب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے مرتصم کو بتانے کے اور وہ مرتصم کو بتا دیتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اسے بہت بڑی بیماری ہے جو کہ تمہارے خون سے ہی بچ سکتی ہے مرتصم یہ سب سن کر برداش نہیں کر پاتا اور میرب سے کہتا ہے میرب تم نے اچھا نہیں کیا میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا ادھر ماں بیگم جو کہ مرتصم کے گھر نہ جانے پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے حیاء تو ماں بیگم سے بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ابھی تک تو مرتسیم کو گھر آ جانا چاہیے تھا وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے وہ بار بار مرتسیم کے فون پر کالز کر دی ہے مرتسیم آیا کہ کوئی بھی کال ریسیو نہیں کرتا ادھر آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ مرتسیم میرب سے کہتا ہے میرب اب تمہیں میرے ساتھ گھر واپس چلنا ہوگا جس پر میرب صاحب صاحب انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے ماں بیگمہ مجھے قبول نہیں کریں گی اس پر مرتسیم کہتا ہے تم میری بیوی ہو تمہیں ماں بیگم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ میرا گھر ہے تم بھی اسی گھر میں رہو گی اسی طرح میرب مان جاتی ہے مرتسیم کے ساتھ جانے کے لیے جیسے ہی وہ گھر جاتی ہے حیاء اور ماں بیگم میرب کو دیکھ کر اقدم سے پریشان ہو جاتی ہے یا کہ یہ پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے یا کہ تمام خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں ادھر ماں بیگم جو کہ میرب سے ترہا ترہا کے سوالات کرتی ہیں یہ بیٹی کون ہے اب تم اسے مرتسیم کی بیٹی بول رہی ہے تم نے کہاں مکارہ کیا ہے ابھی تو میرب جب چاہ ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے ادھر مرتسیم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں مجھے میرب پر پورا بھروسہ ہے میرب ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے یہ میری بیوی ہے میں اس پر کوئی بھی تحمد برداشت نہیں کروں گا اس پر ماں بیگم کہتی ہے میں اسے اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھوں گی اس پر مرتسیم کہتا ہے اگر میرب اس گھر میں نہیں رہے گی تو میں بھی اس گھرزے چلا جاؤں گا جو کہ ہیہ یہ برداشت نہیں کر سکتی ادھر حیاء مرتصم سے کہتی ہے مرتصم تم تو میرے ساتھ شادی کرنے والے تھے میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی اس پر میرب کہتی ہے اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو میں واپس چلی جاتی ہوں میں تم دونوں کی درمیان سے ہٹ جاؤں گی لیکن مرتصم میرب کا بازو پگڑتا ہے اسے کمرے میں لے جاتا ہے ادھر حیاء کی حالت خراب ہو جاتی ہے حیاء جو کہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور ماں بیگم بھی حیاء کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اب تو آخر کار حیاء کا انجام برا ہی ہونے والا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید حیاء یہاں تو پاگل ہو جائے گی یا پھر اس کی شادی اس خان سے کروا دی جائے گی جو کہ اس طرح میں بہت ہی اچھا لڑکا دکھایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حیاء کا کیا انجام ہونے والا ہے اگر آپ لوگ حیاء کا کیسا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا مرتضی میرب اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھول بہٹھے گا حیاء کا اور شادی سے انکار کر دے گا ادھر ماں بیگم میرب کو دوبارہ سے قبول کر پائے گی یا پھر نہیں حیاء کا کیا انجام ہوگا ان سب باتوں کے بارے میں چاندنے کے لیے ویڈیو کو لاستک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم پڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ میرب کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے میرب اس کا نام رکھتی ہے میسم اس بارے میں مرتضیم ابھی کچھ بھی نہیں جانتا تب ہی تو وہ حیاء سے شادی سے راضی ہو چکا ہے وہ حیاء سے شادی کرنے والا ہے بہت جلد ماں بیگم حیاء اور مرتضیم کی منگنی کروا دے گی تب ہی تو رابطہ کرنے والی ہے میرب مرتضیم سے وہ بھی اس کنڈیشن میں یہ جو بیٹی ہے میرب کی پریوم مچیور بیٹی ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور دکھائی جائے گی تب ہی میرب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ مرتضیم کی آخری نشانی ہے میرے پاس میں اسے خونا نہیں جاتی ڈاکٹرز میرب کو بتاتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اگر آپ اسے بچانا چاہتی ہیں تو اس کے باپ کا خون ہی اسے بچا سکتا ہے لیکن اب میرب مزید زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مرتضیم کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی اسی بارے میں میرب سوچتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر ہوسپیٹل سے جب باہر نکلتی ہے تو اچانک سے مرتضیم بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور مرتضیم کی نظر پڑتی ہے میرب پر مرتضیم میرب کو دیکھ کر سب کچھ بھول بیٹھتا ہے اور جلدی سے میرب کے پاس جاتا ہے جیسے ہی میرب مرتضیم کو دیکھتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اب کی بار مرتضیم میرب کو جانے نہیں دے گا اور اب وہ اس بچی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ آخر یہ بچی کون ہے تب ہی میرب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے مرتضیم کو بتانے کے اور وہ مرتضیم کو بتا دیتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اسے بہت بڑی بیماری ہے جو کہ تمہارے خون سے ہی برد سکتی ہے مرتضیم یہ سب سن کر برداش نہیں کر پاتا اور میرب سے کہتا ہے میرب تم نے اچھا نہیں کیا میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا ادھر ماں بیگم جو کہ مرتضیم کے گھر نہ جانے پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے حیاء تو ماں بیگم سے بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ابھی تک تو مرتضیم کو گھر آ جانا چاہیے تھا وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے وہ بار بار مرتضیم کے فون پر کالز کر دی ہے مرتضیم حیاء کی کوئی بھی کال ریسی conjunto نہیں کرتا ادھر آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ مرتسی میرب سے کہتا ہے میرب اب تمہیں میرے ساتھ گھر واپس چلنا ہوگا جس پر میرب صاحب صاحب انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے ماں بیگمہ مجھے قبول نہیں کریں گی اس پر مرتسیم کہتا ہے تم میری بیوی ہو تمہیں ماں بیگم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ میرا گھر ہے تم بھی اسی گھر میں رہو گی اسی طرح میرب مان جاتی ہے مرتسیم کے ساتھ جانے کے لیے جیسے ہی وہ گھر جاتی ہے حیاء اور ماں بیگم میرب کو دیکھ کر اقدم سے پریشان ہو جاتی ہے یا کہ پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے یا کہ تمام خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں ادھر ماں بیگم جو کہ میرب سے ترہا ترہا کے سوالات کرتی ہیں یہ بیٹی کون ہے اب تم اسے مرتسیم کی بیٹی بول رہی ہے تم نے کہاں مکارہ کیا ہے اب یہ تو میرب جب چاہ ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے ادھر مرتسیم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں مجھے میرب پر پورا بھروسہ ہے میرب ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے یہ میری بیوی ہے میں اس پر کوئی بھی تحمد برداشت نہیں کروں گا اس پر ماں بیگم کہتی ہے میں اسے اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھوں گی اس پر مرتسیم کہتا ہے اگر میرب اس گھر میں نہیں رہے گی تو میں بھی اس گھر سے چلا جاؤں گا جو کہ حیاء یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں ادھر حیاء مرتسیم سے کہتی ہے مرتسیم تم تو میرے ساتھ شادی کرنے والے تھے میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی اس پر میرب کہتی ہے اگر تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو میں واپس چلی جاتی ہوں میں تم دونوں کے درمیان سے ہر جاؤں گی لیکن مرتصم میرب کا بازو پگڑتا ہے اسے کمرے میں لے جاتا ہے ادھر حیاء کی حالت خراب ہو جاتی ہے حیاء جو کہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور ماں بیگم بھی حیاء کی حالت دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اب تو آخر کار حیاء کا انجام برا ہی ہونے والا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید حیاء یہاں تو پاگل ہو جائے گی یا پھر اس کی شادی اس خان سے کروا دی جائے گی جو کہ اس رومے میں بہت ہی اچھا لڑکا دکھایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حیاء کا کیا انجام ہونے والا ہے اگر آپ لوگ حیاء کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ہیزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا مرتصم میرب اور اپنی بھیڑی کو دیکھ کر بھول بھیٹھے گا حیاء کو اور شادی سے انکار کر دے گا ادھر ماں بیگم میرب کو دوبارہ سے قبول کر پائے گی یا پھر نہیں حیاء کا کیا انچام ہوگا ان سب باتوں کے بارے میں چاندنے کے لئے ویڈیو کو لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ میرب کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے میرب اس کا نام رکھتی ہے میسم اس بارے میں مرتصم ابھی کچھ بھی نہیں جانتا تب ہی تو وہ حیاء سے شادی سے راضی ہو چکا ہے وہ حیاء سے شادی کرنے والا ہے بہت جلد ماں بیگم حیاء اور مرتصم کی منگنی کروا دے گی تب ہی تو رابطہ کرنے والی ہے میرب مرتصم سے وہ بھی اس کنڈیشن میں یہ جو بیٹی ہے میرب کی پریوم مچیور بیٹی ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور دکھائی جائے گی تب ہی میرب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ مرتصم کی آخری نشانی ہے میرے پاس میں اسے خونا نہیں چاہتی ڈاکٹر میرب کو بتاتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اگر آپ اسے بچانا چاہتی ہیں تو اس کے باپ کا خون ہی اسے بچا سکتا ہے لیکن اب میرب مزید زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مرتصم کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی اسی بارے میں میرب سوچتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر ہوسپیٹل سے جب باہر نکلتی ہے تو اچانک سے مرتصم بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور مرتصم کی نظر پڑتی ہے میرب پر مرتصم میرب کو دیکھ کر سب کچھ بھول بیٹھتا ہے اور جلدی سے میرب کے پاس جاتا ہے جیسے ہی میرب مرتصم کو دیکھتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اب کی بار مرتصم میرب کو جانے نہیں دے گا اور اب وہ اس بچی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ آخر یہ بچی کون ہے تب ہی میرب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے مرتصم کو بتانے کے اور وہ مرتصم کو بتا دیتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اسے بہت بڑی بیماری ہے جو کہ تمہارے ہون سے ہی بت سکتی ہے مرتصم یہ سب سنکر بردھاچ نہیں کر پاتا اور میرب سے کہتا ہے میرب تم نے اچھا نہیں کیا میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا ادھر ماں بیگم جو کہ مرتصم کے گھر نہ جانے پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے حیاء تو ماں بیگم سے بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ابھی تک تو مرتصم کو گھر آ جانا چاہیے تھا وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے وہ بار بار مرتسیم کے فون پر کالز کر دی ہے مرتسیم حیاء کی کوئی بھی کال ریسیف نہیں کرتا ادھر آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ مرتسیم میرب سے کہتا ہے میرب اب تمہیں میرے ساتھ گھر واپس چلنا ہوگا جس پر میرب صاحب صاحب انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے ماں بیگمہ مجھے قبول نہیں کریں گی اس پر مرتسیم کہتا ہے تم میری بیوی ہو تمہیں ماں بیگم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ میرا گھر ہے تم بھی اسی گھر میں رہو گی اسی طرح میرب مان جاتی ہے مرتسیم کے ساتھ جانے کے لیے جیسے ہی وہ گھر جاتی ہے حیاء اور ماں بیگم میرب کو دیکھ کر اگدم سے پریشان ہو جاتی ہے حیاء کی پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے یا کہ تمام خواب چکرنا چور ہو جاتے ہیں ادھر ماں بیگم جو کہ میرب سے ترہا ترہا یہ سوالات کرتی ہیں یہ بیٹی کون ہے اب تم اسے مرتسیم کی بیٹی بول رہی ہے تم نے کہاں مکارہ کیا ہے اب یہ تو میرب جب چاہ ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے ادھر مرتسیم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں مجھے میرب پر پورا بھروسہ ہے میرب ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے یہ میری بیوی ہے میں اس پر کوئی بھی تحمد برداشت نہیں کروں گا اس پر ماں بیگم کہتی ہے میں اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھوں گی اس پر مرتسیم کہتا ہے اگر میرب اس گھر میں نہیں رہے گی تو میں بھی اس گھر سے چلا جاؤں گا جو کہ ہیہ یہ برداشت نہیں کر سکتی ادھر ہیہ مرتسیم سے کہتی ہے مرتسیم تم تو میرے ساتھ شادی کرنے والے تھے میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی اس پر میرب کہتی ہے اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو میں واپس چلی جاتی ہوں میں تم دونوں کی درمیان سے ہٹ جاؤں گی لیکن مرتسیم میرب کا بازو پگڑتا ہے اسے کمرے میں لے جاتا ہے ادھر ہیہ کی حالت خراب ہو جاتی ہے ہیہ جو کہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور ماں بیگم بھی ہیہ کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اب تو آخر کار ہیہ کا انجام برا ہی ہونے والا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہیہ یہاں تو پاگل ہو جائے گی یا پھر اس کی شادی اس خان سے کروا دی جائے گی جو کہ اس رومے میں بہت ہی اچھا لڑکا دکھایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہیہ کا کیا انجام ہونے والا ہے اگر آپ لوگ ہیہ کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ایسار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا مرتصی میرب اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھول بہتھے گا ہیہ کو اور شادی سے انکار کر دے گا ادھر ماں بیگم میرب کو دوبارہ سے قبول کر پائے گی یا پھر نہیں ہیہ کا کیا انچام ہوگا ان سب باتوں کے بارے میں چاندنے کے لیے ویڈیو کو لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ میرب کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے میرب اس کا نام رکھتی ہے میسم اس بارے میں مرتصیم ابھی کچھ بھی نہیں جانتا تب ہی تو وہ ہیہ سے شادی سے راضی ہو چکا ہے وہ ہیہ سے شادی کرنے والا ہے بہت جلد ماں بیگم ہیہ اور مرتصیم کی منگنی کروا دے گی تب ہی تو رابطہ کرنے والی ہے میرب مرتصیم سے وہ بھی اس کنڈیشن میں یہ جو بیٹی ہے میرب کی پریوم مچیور بیٹی ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور دکھائی جائے گی تب ہی میرب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ مرتصیم کی آخری نشانی ہے میرے پاس میں اسے خونہ نہیں چاہتی ڈاکٹر میرب کو بتاتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اگر آپ اسے بچانا چاہتی ہیں تو اس کے باپ کا خون ہی اسے بچا سکتا ہے لیکن اب میرب مزید زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مرتصیم کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی اسی بارے میں میرب سوچتا ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر ہوسپیٹل سے جب باہر نکلتی ہے تو اچانک سے مرتصیم بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور مرتصیم کی نظر پڑتی ہے میرب پر مرتصیم میرب کو دیکھ کر سب کچھ بھول بیٹھتا ہے اور جلدی سے میرب کے پاس جاتا ہے جیسے ہی میرب مرتصیم کو دیکھتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اب کی بار مرتصیم میرب کو جانے نہیں دے گا اور اب وہ اس بچی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ آخر یہ بچی کون ہے تب ہی میرب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے مرتصیم کو بتانے کے اور وہ مرتصیم کو بتا دیتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اسے بہت بڑی بیماری ہے جو کہ تمہارے خون سے ہی بچ سکتی ہے مرتصیم یہ سب سن کر برداش نہیں کر پاتا اور میرب سے کہتا ہے میرب تم نے اچھا نہیں کیا میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا ادھر ماں بیگم جو کہ مرتصیم کے گھر نہ جانے پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے ہیہ تو ماں بیگم سے بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ماں بیگم سے گئی تھی ہے ابھی تک تو مرتصیم کو گھر آ جانا چاہیے تھا وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے وہ بار بار مرتصیم کے فون پر کالز کر دی ہے مرتصیم ہیہ کی کوئی بھی کال ریسیف نہیں کرتا ادھر آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ مرتصیم میرب سے کہتا ہے میرب اب تمہیں میرے ساتھ گھر واپس چلنا ہوگا جس پر میرب صاف صاف انکار کر دیتی اور کہتی ہے ماں بیگمہ مجھے قبول نہیں کریں گی اس پر مرتصیم کہتا ہے تم میری بیوی ہو تمہیں ماں بیگم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ میرا گھر ہے تم بھی اسی گھر میں رہو گی اسی طرح میرب مان جاتی ہے مرتصیم کے ساتھ جانے کے لیے جیسے ہی وہ گھر جاتی ہے حیاء اور ماں بیگم میرب کو دیکھ کر اقدم سے پریشان ہو جاتی ہے حیاء کی پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے یا کہ تمام خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں ادھر ماں بیگم جو کہ میرب سے ترہا ترہا کے سوالات کرتی ہیں یہ بیٹی کون ہے اب تم اسے مرتصیم کی بیٹی بول رہی ہے تم نے کہاں مکارہ کیا ہے اب یہ تو میرب جب چاہ ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے ادھر مرتصیم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں مجھے میرب پر پورا بھروسہ ہے میرب ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے یہ میری بیوی ہے میں اس پر کوئی بھی تحمد برداشت نہیں کروں گا اس پر ماں بیگم کہتی ہے میں اسے اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھوں گی اس پر مرتصیم کہتا ہے اگر میرب اس گھر میں نہیں رہے گی تو میں بھی اس گھر سے چلا جاؤں گا جو کہ ہیہ یہ برداشت نہیں کر سکتی ادھر ہیہ مرتصیم سے کہتی ہے مرتصیم تم تو میرے ساتھ شادی کرنے والے تھے میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی اس پر میرب کہتی ہے اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو میں واپس چلی جاتی ہوں میں تم دونوں کی درمیان سے ہٹ جاؤں گی لیکن مرتصیم میرب کا بازو پگڑتا ہے اسے کمرے میں لے جاتا ہے ادھر ہیہ کی حالت خراب ہو جاتی ہے ہیہ جو کہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور ماں بیگم بھی ہیہ کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اب تو آخر کار ہیہ کا انجام برا ہی ہونے والا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہیہ یہاں تو پاگل ہو جائے گی یا پھر اس کی شادی اس خان سے کروا دی جائے گی جو کہ اس رامے میں بہت ہی اچھا لڑکا دکھایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہیہ کا کیا انجام ہونے والا ہے اگر آپ لوگ ہیہ کا کیسا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ایسا ہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا